ہاں بھائی کیا ہے بھائیہ ابھی جب میں بات کرنے لگا ہوں میں بہت پیشنیٹ ہوں ان چیزوں کے معاملے میں تو ذرا غور سے سنیے گا اس وقت میں امریکہ کے شہر ڈالس میں موجود ہوں اور میں یوستن تھا پچھلے ہفتے میں جب بھی ٹرائول کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانی خاص طور پر ورکی پروفیشنل ان سے ملوں ان کی جرنی کے بارے میں جانوں کیسے آئے کہاں آئے اب کہاں کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں بہت خوشی مجھتی خوشی ہ ہوتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک پاکستانی ملتا ہے کوئی ابھی مجھے اس ٹرپ پہ کون ملے ایک صاحب میٹا فیس بک کا کلاوڈ کا پورا فارم بنا رہے ہیں خود ہی آرکر ڈیزائن کرتے ہیں یہ کیا 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 لگانا ہے ایک صاحب جو ہے وہ انہی کے دوست تھے اس سے ڈریک ملاقات نہیں ہوئی الیکسہ میں جو چپ ڈل دی ہے ایک پاکستانی انجینئر نے بنائی ہے وہ پرائیوٹ قسم کے آدمی سامنے آنا نہیں چاہتے لیکن ایسے لوگ کو سامنے آنا چاہیے تاکہ بچوں کو انسپائر کر سکے ٹھیک ہے ایک صاحب اور ملے وہ ایسے ادارے کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں نام لیا تو ہمارے ہاں ویگو آتی یہاں بلیک ایسکلیڈ آ جاتی ہے کیونکہ یہ لنبر ون کا بھی لنبر ون ملک ہے زیادہ بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی یہ سارے لوگ جب بھی میں ملتا ہوں ہمیشہ ان کے ایک دکھی آتما کی طرح یہ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم we want to give back to پاکستان ہم پاکستان میں knowledge impart کرنا چاہتے ہیں ہم knowledge base بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بچوں کو guide کر ہیں لیکن وہاں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا وہاں سے کوئی صحیح جواب ہی نہیں دیتا بات ہی نہیں کرتا first of all یہ universities کا کام ہے کہ ان کا فارغود تحصیل بچہ جو ان کی university سے پڑھ کے گئے ان کو پتہ ہونا چاہیے database ہونا چاہیے ہمارا بچہ کہاں لگا ہے کیونکہ جو باہر آ جاتے وہ صفیر ہوتے ہیں اب صفیر کا کام ہے کہ جی میسج بھیجنا کیا یہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے تمہیں جو پڑھا کے بھیجا کام آ رہا ہے جو کام آ رہا ہے وہ ہم اور پڑھ پڑھیں گے جو نہیں کام آ رہا ہم سلیب سے نکالیں گے یونیورسٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا student کہا ہے میں نے جو ویڈیو بنائی شفیقہ کے ساتھ گوگل میں تو پی سی آئی ٹی کو بزر اچھا ہماری بچی گوگل پہنچ گئی پھر انہوں نے جی ایک پوسٹ لگا دی فیس بک پہ that's it ارے بھائی ان کو چاہیے رابطے میں رہیں students کا بھی کام ہے کہ اپنی university سے رابطے میں رہیں اور جو ہے آپ cross fertilization of ideas جو یہاں پہنچ گیا اس کا کام ہے پیچھے بتانا بھائی یہاں پہ یہ demand ہے انڈینز یہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت سے لوگ مجھے ملے سسکو بھی ایک صاحب ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں ایمیل بھیجی تھی بڑی نام نہیں لوں گا یا پھر ناراض ہوتے ہیں بڑی university کے پروفیسر کو کہ بھائی میں آسے فنڈنگ سسکو سے فنڈنگ دلوا سکتا ہوں چھے ہفتے ریپلائی نہیں آئی ایمیل کا چھے ہفتے میں اللہ بھائی واتس اپ کیا کرو ان کو دجال والی ویڈیو کے ساتھ یہ سارے بومن انگل ہیں ان کو اسی میں اسی ویڈیو کے اندر ڈال دے کوئی ایٹس پر آگا بھائی دینے کو تیار ہے وہاں سے کہا اچھا ایک قصہ میں سناؤں کہ ایک صاحب نے بولا کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ knowledge اور knowledge base اور technology یہ زیادہ transfer کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ چھوڑو ایک کام کرو تمہارے دوست کا شہر حفظ میں سوفیر ہاؤز ہے وہاں پہ فنڈنگ کروا دو اور میرے تیم سورڈ کو وہاں لگوالو تیس ڈالواتا رہے کراچی سڑکو پہ خورو اپنا بچہ green card لے کے یہاں بچہ دیں یہ تو حال ہے ارے بھائی ان لوگوں کو use کریں یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے knowledge کا پہاڑ لیے اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں کوئی سسکو میں ہے کوئی ایڈوبی میں ہے سلکون ویلی بھرا پڑا ہے ہمارے لوگوں سے ایسی بات نہیں ہے یہ کہنا بڑا سانے جی انڈیان لوگی ہے ارے ہمارے بھی بہت لوگ ہیں پتہ تو کرو کہا ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو everyone میں last year بھی جب آیا تھا ورجینیا میں تھا میں آمیر حاشمی بھائی جو ہے حاشمی سرما کے جو owner ہے حاشمی گروپ کے انہوں نے اپنے ڈاکٹر دوستوں سے ملایا ان کے یار ان کی آواز میں اتنا دکھ تھا یار ہمیں کچھ کرنا ہے students کے لیے مگر وہ بیچ میں جو ہے نا پتہ نہیں کہا ایک اور وہ کسی نے کہا تھا جی میں کروا سکتا ہوں تو اللہ نے یہ کام کرو ڈالر بھیج دو سامان نہیں چاہیے ڈالر بھیج دو اچھا ایک وہاں سے ریکویسٹ ہے پاکستان سے یونیورسٹ کیلئے تم student لوگ کچھ کر لو یہاں سے لوگوں نے جمع کیا یہ نہیں بتایا پروفیسر صاحب نے کہ انہوں نے یہی ریکویسٹ حکومت نے پاکستان کو بیجی ہو تھی اب ظاہرہ حکومت نے ڈیلے کر دی ہے یہاں سے سامان ڈیڑھ لاک ڈالر کا پہنچ گیا پاکستان تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت والی ریکویسٹ کینسل کر دے گیا اب نہیں چاہیے آ گیا کینسل نہیں کی وہاں سے جو سامان آیا مارکٹ میں بیچ دیا ایک نے گاڑی لکھا لی پروفیسر نے ایک نے پل ہوں گا نا تو پھر بولیں گے پھر ایف آئیے جا کے بیٹھے ہوں گے اس نے ہمارا نام لیا ہے ہلی والی میرا کام نہیں ہے پوائنٹ بیگ یہ کرپشن کے یہ لیول ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا سٹودنٹس بھی ہیں بہت سے سٹودنٹس ایسے ہیں جو کہ وہاں ریلی ایگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہا جانا ہے یہ سکھانا جا رہے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہا یہ رابطہ کیسے بنے یہ بیچ میں یونیورسٹی ٹیچر پروفیسر پتہ نہیں ہے اچھا کل ایک بھائی ملے بینک آف امریکہ میں کام کرتے ہیں کہہ رہے ہیں لینکڈل پہ میرے جو ہے نا میرا ان بوکس ایسی بھراوہ ہوتا ہے کبھی انڈیا سے کسی بچے کار ہے وہ پوچھ رہے ہیں کیا پڑھ کیا ہوں یہ کرلو وہ کرلو بنگلہ دیش چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاکستان میں بچہ کیا پوچھ رہے ہیں یہاں پہ گاڑی کتنے کی مل جاتی ہے اگر شادی کرنے تو گرین کٹ اب میں ایسی چکروں میں سوال ہی صحیح نہیں ہے ان لو ہو کہ اتنا اس نے اکل مجھے بولا گا میٹ اپ تھا ہمارا ڈیلس میں اتنا اس نے بولا کہ ہمارے بچوں کے سوال ہی سیدھے نہیں ہے سوال ہی ٹیڑک تو سوال ٹیڑک کیوں کیونکہ پڑھانے والا وہ بھی صحیح وہ بھی جوکار ڈھونڈ رہے ہیں تو سلوڑ بھی جوکار ڈھونڈ رہے ہیں ارے بھائی یہ دور ہے cross fertilization of ideas کا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ metaverse related یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے اور انڈین جو میٹا میں کام کر رہے ہیں جو گ کیا ہونے جا رہا ہے اب یہ لمبی ہو جائے گی اس ویڈیو پہ وہ بات پوائنٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی خدا کے باستے اس بریج کو اس گیپ کو کم کریں جو ٹیک ریلیٹڈ بوئیز یہاں بیٹھے میں آپ لوگ مل کے اگر کوئی ایسی ایپ بنا لو یا کوئی ایسا سسٹم بنا لو یا کوئی گروپ بنا لو جہاں پہ آپ آپ کا رابطہ اوکے ہو جائے اور بچوں سے میری ریکویسٹ ہے اپنے ہیرو ڈھونڈنا ذرا سیکھو لینٹین پہ بھی جو ہے نا تم شمائلہ غزالہ بینش انہی کے ڈی ایموں میں گھسے ہو بھائی تمہاری فیلڈ ٹیک ہے سسکو والے بھائی گھس جاؤ سسکو میں کتنے پاکستانی ہیں ڈی ایم مارو سو کو اب لڑکیوں کو بھی تو مارت ہو نا سوڈ ڈی ایم ایک کا جواب آتا ہے کسی کا تو جواب آیا گا اتنے لوگ مجھے ایسے ملے کہ ہم ہفتے میں دو چار گھنٹے امریکہ اور پاکستان کا ٹائم ذرا اس طرح صحیح رہتا ہے کہ اگر رات کو دس بجے کام کام وہ ہم کر کے فارق بھی ہو جائے تو پاکستان میں صبح آٹھ بجرے ہوتا ہے تو میں یہاں سے دو گھنٹے کی زوم کی کلاس میں سمجھا سکتا ہوں ہفتے میں ایک بار یہ سب تو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مگر کوئی بنتا ہی نہیں ہے وہ ٹیچروں کو اپنا ہی میل نہیں کھول رہا کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہے کام کرو ڈالر بھیج دو بچے کو یا فٹ کرو دے کر دو جگاڑوں میں لگے ہوئے سارے تو بھائی خدا کے واسطے اس بریج کو کم کریں جو ٹیک والے بھائ ہیں کچھ ایسا ایک سسٹم بنانے میری جو ضرورت ہے بھائی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے میری میری کوشش یہ ہے کیا یہ بچے کسی کام پہ لگ جائے اور یہ جو نکل آئے ہیں جو بہترین جگہوں پہ ہیں یہ اپنی نولیج ان کے ساتھ شیئر کر سکے تاکہ یہ بھی کچھ کر سکے یہ جب سوشل میڈیا کھولو عمران خان یا نواز شریف اسی میں لگے ہیں دیکھو یار خان صاحب کے بچے سیٹ ہیں میاں صاحب کی بچے باہر سیٹ ہیں تمہارے بچے جو ہیں اورنگی ٹاؤ بارے میں ہوتی ہے سر بھی ٹیٹی ہوتی ہے تو سوچو ذرا اپنے بارے میں اپنے آپ سے سیریس ہو جاؤ خدا کے لیے لینکڈین پہ ڈھونڈو ان کو ان سے تمیز کے سوال کرو کہ کیا طریقہ کار ہے کیا گروہ کون سی پڑھائیاں آج کے کام کی ہیں کون سی جید اوبسلیٹ ہو گئی ہے اپنے آپ کو بھائی نکھارو اور دنیا کی ضرورت بنو جب ہم دنیا کی ضرورت بنیں گے تب ہی ہم کسی کام گیا ہے ورنہ پھر کھنڈے لائن ہم پہلی لگ چکے ہیں خ بارے میں ذرا سوچئے اس بریج کو کم کرے ہائیرارکی تھوڑی سی کم کرے یونیورسٹیز کو چاہیے ٹریک رکھیں اپنے سٹوڈنٹس کے خالی سال میں ایک ڈینر نہیں کر رہا ہوتا کہ کنہ نان کھائے آرے بڑا مز آتا تھا پروفیسر صاحب کے ساتھ یہ گئے اور چلے گئے گھر آرے ان کے ساتھ آپ کانسٹنٹ لوپ میں رہیں ان سے پوچھیں یار اگلی پود ہم بنانے جانے کیا پڑھائیں آپ یہاں سے بتاؤ مارکٹ میں کیا چاہیے بے ای بھی بن جے گی لو بھی اب مارک زکربہ کوئی بی جے بی کا بھک توڑی ہے کہ سارے انڈین رکھنے میں نے ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں تب ہی رکھ رہے ہیں نا یہاں پہ لوگ دینا چاہ رہے ہیں میں میں اس بات کا گواہ ہوں یہ بڑا کہنے آسان ہے گار پاکستانی سپورٹ نہیں کرتے گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ باہر جاتے کنڈی لگا لیتے ہیں کہ اگلا نہ آجائے لیکن میں جتوں سے ملاؤں دیور ایگر اب رونے پہ آئ ملاؤں گا آگے پھر قسمت ہے تو میرا اس میں ہر کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں پاکستان میں جو ہے نا صحیح قسم کی نولیج ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی انکل لگے ہوتے ڈگری ہیں بیکار ہیں خدا کے واسے اس چیز سے باہر نکلو ڈگری کرو ابھی ڈگری کی اہنیت رہے گی زندگی پر یہ باولے نہیں ہے ہارورڈ اور جورج ٹاؤن کھول کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈگری والے منجن یہ کر لو اچھا اس کا کیورڈ اٹھا کے اپنا پروڈک بیچ دو یہ بھائی یہ جگاڑوں سے باہر نکلو پروپر اپنے آپ کے اپنا سکل بناو اور جو ہے سیکھو یہاں سے جو لوگ انڈسٹری میں آگے ہیں اپنے انڈسٹری کے ہیروز ابھی ہیروز چینج کرنے ہیں تم لوگوں نے اپنے اپنے ہیرو بات لو لنکٹ جتنے مجھے ملے سب نے بولایا we will be happy to guide them لیکن کہاں کریں کس کو کریں آگے لے گرین کارٹ گاڑی کتنے ہی وہاں پہ شادی کرلو تو کیا ہو جائے گا خدا کے بستے چیز سے بار ڈکلو جیب میں پیسہ ہوگا سب کچھ جائے گا گاڑی بھی آجے گی بھی آجے گی گرین کارڈ بھی آجے گا سب آجے گا سوال اُلٹے ہیں تمہارے اے اے بی اور سی کرنے ڈریک زی سے آتے ہیں اُلٹا یہ کرلوں تو کیا ہو خدا کے بستے سیریس ہو جائے teachers professors universities kindly اپنے students کو track کریں students جا جائیں آپ بھی in touch رہیں تھوڑا سے گھنٹے پاکستان کے لیے دیں خالی آپ نے آکے کونڈل لگانی دوسروں کو بھی elevate کرنا ہے السلام علیکم